اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریہ سے ہوں آپ سب کو میرے چینل سمپلی سکمپشیس میں خوش شام دید تو جی ویورز آج کی جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ کو انگریڈینٹس دیکھ کر آئیڈیا ہو گیا ہوگا جی ویورز میں آج بنا رہی ہوں کھیر کل میں نے بوائل رائس بنائے تھے دال چاول بنائے تھے چاول میرے بچ گئے تھے اگر آپ کے بھی چاول اسی طرح بچ جائیں تو ان کو ویسٹ کرنے کی بجائے ان کی کھیر بہت مزیکی بنتی ہے جھٹ پڑ بنتی ہے ویورز میں نے لیے تھے دو پیالی چاول میرے پاس تھے دو پیالی چاول دو بول چاول تھے یہ دیکھیں جس میں سے ایک بول ابھی بچا ہوا ہے ایک بول میں نے تھوڑا سا دو ڈال کے بلینٹر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں ایک بول میں نے جگ میں ڈال کے یہ اس طرح کی تھک سی پیسٹ بن جاتی ہے میں نے تھوڑا سا دو ڈال کے اس کو بول رائز کو گرائنڈ کر لیا تھا ایک پیالی میں ابھی بعد میں گرائنڈ کروں گی اس کے لیے میں نے ساتھ سے آٹھ حدد لائچی ان کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا اور ساتھ میں نے لیے شکر وہ میں استعمال کروں گی اپنی ضرورت کے مطابق حسب زائقہ میں بنا رہی ہوں شکر کی کھیر آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ چینی کی بجائے شکر ڈال کے بنائیں گے تو اس کا زائقہ بہت ہی منفرد اور مزیدار بنتی ہے اور ساتھ میں نے لیا ہے تقریباً دو کلو دودھ جی ویورز ہم کھیر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی گول دیجگی میں میں گرائنڈ کی ہوئے چاول اور دودھ ڈال لوں گی یہ کھیر بنانی نہایت ایزی ہے کیونکہ اس میں چاول تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے گلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اگر آپ ان کو گرائنڈ کر لیں تو یہ اور بھی نرم ہو جاتے ہیں اور آپ اس میں گل مل جاتے ہیں اب ہم باقی بچے ہوئے چاول کو جگ میں گرائنڈ کر لیں گے ویورز جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری نانیما گاؤں سے ہمارے لئے کھیر لے کر آتی تھی وہ گنے کے سیزن میں لاتی تھی وہ گنے کے رس سے کھیر بنتی ہے گاؤں میں جب کماد کا سیزن ہوتا ہے اور اس میں اس کی بٹھاس بھی گنے کے رس کی ہی ہوتی ہے مجھے دو چار دن پہلے وہ کھیر کا ذائقہ یاد آ رہا تھا وہ دن یاد آ رہے تھے تو میں نے سوچا چلیں وہ تو پوسیبل نہیں ہے تو میں آپ کو شکر کی خیر بنا کے کھلاتی ہوں جی ویورز یہ میں نے باقی چاول بھی گرائنڈ کر لیے ہیں ایک تھوڑا سا دانہ آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ بالکل ہی پیسٹ نہیں بنانا چاہتے یہ دیکھیں جی ویورز چولا ہم نے جلا لیا ہے ساتھ ہی میں اس میں کٹی ہوئی لائچی شامل کر دوں گی ساتھ ہی میں اس کے دودھ ڈال رہی ہوں جی ویورز اب میں اس میں دودھ ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نئی بوٹل لے کر آئی تھی یہ میری بہت ہی فیوریٹ بوٹل ہے دودھ کے لیے آپ کسی بھی ون پرسن کے لیے شیک بنائیں یا کچھ بھی ڈرنک میں بنائیں ان کو اس بوتل میں سرف کر کے دیں یہ بہت ہی کول لگتی ہے یہ پکنا شروع ہو جائے گی جیسے یہ ٹھیک ہوتی ہے آپ اس میں مزید تھوڑا سا اور دودھ بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ کے پاس فریش ملائی ہو ایک دو دن کی جس میں سمیل نہ ہو وہ بھی آپ اوپر سے ایڈ کر کے اس کو دو چار منٹ کے لیے پکا سکتے ہیں تو یہ نہائیتی طاقت سے برپور اور مزددار کیے بنے گی بچوں کو سپیشلی بچوں کو دیں جو بچے کمزور ہیں اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسم آگے سے مزید گرم سے گرم ہو رہا ہے تو آپ بنا کے یہ کھیر رکھیں تو پہر میں تو پہر کے کھانے کے بعد بچوں کو تھنڈی تھنڈی سرف کریں یہ دیکھیں کھیر ہماری پک رہی ہے بس آپ نے کھیر پکاتے ہوئے یہ خیار رکھنا ہے کہ چمچ آپ نے مسوسل چلانا ہے ورنہ یہ نیچے لگ جاتی ہے اور جلے جلے کا ٹیسٹ آتا ہے بس ہم نے دودھ کو جب سارا دودھ پک جائے گا یہ گاڑی ہو جائے گی ہماری کھیر بھی ریڈی ہو جائے گی اس میں اتنی زیادہ محنت درکار نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے چاوڑ اورڑی ہی گلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہم نے پیسٹ پہلے ہی بنا لی تھی دی بیورز یہ دیکھیں ہماری کھیر ریڈی ہے ہم اس کو اتنا ہی ٹھیک رکھیں گے کیونکہ یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد اور مزید ٹھیک ہو جائے گی اب میں اس میں شکر ایڈ کروں گی ٹھوڑی سی ایڈ کرنے کے بعد آپ چک کر سکتے ہیں اس کا ذائقہ کہ تیز بھی نہ ہو جائے اور اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس میں اور مزید ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزید کی تشبو آ رہی ہی ہے میں نے اس میں مزید اور شکر ایڈ کی ہے اس کا میں نے چکھی تھی تھوڑی کم میٹی تھی تو میں نے اور شکر ایڈ کی ہے چولہ ہم نے بند کر دیا ہے اب یہ ٹھنڈی ہونے پر ہم اس کو بول میں سرف کریں گے جی ویورز ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے ان کو کھیر کو تھنڈا ہونے کے بعد سلور بولز میں ڈی شاؤٹ کر لیا ہے اور میں نے چاندی کے ورک اور گلاب کی پیٹلز میرے پاس پڑی تھی اس سے اس کی سجاوٹ کی ہے یہ نہائیتی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے ویورز جتنی یہ دیکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے یہ کھانے میں ٹرس می بہت اس سے کہیں زیادہ لذیز ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ نئی ریسیپی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی اس وقت تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی